وہ سبوتاز کرنے کے لیے وہ پلاننگ کر رہا ہے اور ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ کپتان کا حکم ہے ساتھ وزیر خزانہ جو ہے پنجاب کے اور کے پی کے کے جو ہے وہ ساتھ ملوث تھے تو اس حد تک یہ بے شرم ٹولہ جو ہے یہ ملک کا نقصان کرنے پہ ٹولہ ہوا ہے صرف اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اقتدار نہیں ہے اگر اقتدار ان کے پاس ہو تو اسمبلیاں بھی ٹھیک ہیں اور سارا کچھ ٹھیک اگر اقتدار ان کے پاس نہیں ہے تو ہر چیز غلط ہے اور اب پوری دنیا سے پوری دنیا سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور ان کیسز کے متعلق جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں شہدت آ رہی ہے کہ یہ جھوٹے کیس بنائے گئے لیکن یہ بے شرمی سے کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے کیس ختم کرا رہے ہیں وہ بے کیوں نہ ختم کروائیں جب ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور ہمارے خلاف جو ہے وہ انتقامی کاروائی کی گئی تو وہ کیس کیوں نہیں ختم ہونے چاہیے وہ کیس ختم ہونے چاہیے اور وہ کیس جو ہے اگر ختم ہو رہے ہیں تو وہ این انصاف ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کیس جو ہے وہ ختم کرا رہے ہیں حالانکہ ان کیسز کی تو پروسیکوشن جو ہے وہ بڑھرا ہونی چاہیے یہ کیس اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ پروسیڈ کیا جا سکے اور پوری دنیا سے جہاں سے جن کی جہاں سے شہادت جو ہے بڑی کریڈبل ہے اور یہ خود کہتا رہا ہے کہ جی یوکے کی ایجنسیز میں جو ہے وہ بڑا میرٹ ہے یہ ہے وہاں سے جو ہے وہ میاں شہباز شریف اور شریف فیملی کے مطلق جو ہے وہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ دیرواز لو منی لانڈرنگ اور باقیدہ وہ ڈیلی میل نے جو معافی مانگی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کی ہے وہ غلطی انہوں نے کی شہزاد اکبر کے کہنے کے اوپر وہ جو ڈیوڈ روز اس کا نمائندہ تھا وہ آگے وزیراعظم کو ملا عمران خان کو ملا اس نے اس کو ثبوت دیئے اس نے اس کو اس بات پر لگایا کہ جناب آپ یہ خبر لگائیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ کرپشن کا الزام لگائیں تو اصل میں تو وہ معافی جو ہے وہ ان لوگوں کو مانگنی چاہیے پوری قوم سے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ غلط الزامات لگائے اور غلط پرابیکنڈا کیا نہیں اس میں سبسٹنس کیا وہ اس کی بیٹی ہے یعنی اس میں کوئی شک ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ جو ہے وہ ثبوت ہے اور آج تک جو ہے وہ اس نے ڈینائی بھی نہیں کیا لیکن یہ کہتا ہے جی میرا ذاتی معاملہ تیرا ذاتی معاملہ کس طرح سے ہے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کیس جو ہے توشہ خانہ کیس دو جمع دو چار اس میں اس کی رسیدیں بھی جالی ثابت ہوگی وہ آدمی بھی جو ہے وہ سامنے آگیا ہے اب یہ پرسوں جو آئی ڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے جس میں وہ مرشد حکم دے رہی ہے کہ جی یہ گھڑیاں جو ہے وہ تم بیج دو اب اس کے بعد کوئی بات رہ گئی ہے اس بے شرم انسان کو جواب دینا نہیں چاہیے اس بات کا کیوں نہیں بات کرتا یہ توشہ خانہ کی اوپر کہ بھئی یہ گھڑیا کرپشن جو ہے وہ کیوں اس نے کی ہے یہ کیوں نہیں فراغ ہوگی کے مطلق جو ہے وہ جواب دیتا یہ کیوں نہیں اس بات کا جواب دیتا کہ الکادر ٹرسٹ جو ہے وہ پانچ چھ ارب روپے کی پراپٹی کس مقصد کیلئے اس نے جو ہے وہ حاصل کی ہے وہ جو پچاس ارب روپے کا ٹیکہ لگوایا قومی خزانے کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت ہیں ایسے ثبوت سامنے ہیں کہ ان کی تردید نہ ہو سکتی ہے نہ آج تک اس نے کی ہے باقیدہ وہ انتقال ہیں ریجسٹڈ ڈاکومنٹس ہیں اور لوگوں کے اوپر دوسروں کے اوپر جو ہے وہ ارضامات لگاتا رہا ہے اور خاص طور پر یہ بات کتنی جو ہے وہ قابل مواقصدہ اور قابل مضمت ہے کہ ایک آدمی دوسروں کے اوپر جھوٹے کرپشن کے الزامات لگائے دوسروں کے اوپر جو ہے وہ غلط مقدمات بنائے اور اس وقت خود جو ہے وہ اسی قسم کی جو ہے وہ یعنی کرپشن میں جو ہے وہ ملابس جب یہ ہمارے اوپر ہماری لیڈرشپ کے اوپر جھوٹے مقدمے بنوارا تھا اس وقت جو ہے یہ خود اس قسم کی کرپشن میں جو ہے وہ ملابس تھا خود نشا کرے خود جو ہے وہ منشیات استعمال کرے اور منشیات جو ہے وہ اس کے مقدمے جو ہے وہ ہمارے اخلاق میں نے تو کہا تھا کہ بلڈ ٹیسٹ کراؤ اس کا بھی اور میرا بھی اور جس کے بلڈ سے جو ہے وہ منشیات کی امیزش رکھ لے اسے جہاں پہ آ کے پیش ہونا چاہیے اسے یہ کیس جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے رانا صاحب یہ رضی ہے کہ آپ نے کہا ہے نواز شریف جو ہے وہ بطر مواپس آ رہے ہیں دیارییں جو ہے مقی جا رہی ہیں یہ بنا دیں کہ دسمبر میں مواپس آ رہے ہیں دیکھیں جی پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے اپنے لیڈر سے کہ آئندہ جو الیکشن ہے بھلے جنرل الیکشن اکتوبر میں ہوں یا کوئی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولو ہو توڑی جائے تو وہ الیکشن جو ہے وہ مارچ میں ہوں اپریل میں ہوں میاں نواز شریف صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں وہ پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ کریں وہ پارٹی منشور جو ہے اس کا اعلان کریں وہ عوام سے وعدہ کریں وہ عوام میں جائیں آہ پارٹی کے ساتھ اور اس ریکویسٹ کو میاں نواز شریف صاحب نے ایکسپٹ کر لیا ہے اس لیے جیسے ہی ضرورت محسوس ہوگی اگر یہ اسمبلی توڑتے ہیں تو بیسے بھی آہ ہماری پارٹی کے صدر اور مجودہ وزیراعظم میاں آہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہونے کے ناتے شاید وہ الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکیں گے تو ایسی صورت میں اور بھی پھر زیادہ ان کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوگی تو اس لیے جیسے ہی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ تشریف تشریف لائیں گے اور پارٹی کو لیڈ کریں گے باقی اس نے جو یہ عظیب تماشا بنایا ہوا ہے وہ جس طرح سے میں نے مثال دی تھی کہ مراسی کے بیٹے کی طرح جو چھت پہ چڑھ کے کھڑا ہوگی جی میں آج توڑ رہا ہوں میں کل توڑ رہا ہوں اب میں بھیج تاری کو توڑوں گا اب میں جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں توڑوں گا تو وہ میں نے پھر کل بات کی تھی کہ اس ڈرامے کو چھوڑو اسمبلی توڑ کے اگر الیکشن تم چاہتے ہو تو توڑو اسمبلی عام الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیار ہے رانا صاحب شباز گل کے حوالے سے ایک تو ان کے پر مختمہ درج ہوگا پنجاب میں ان کی حکومت کے اندر اور دوسرا شباز گل کے حوالے سے یہ شنید ہے کہ وہ پاسپورٹ واپس چاہتے ہیں وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں تیسرا عمران خان نے پرسو ملاقات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل باجوا کی پالیسیز کو جنرل آسم منیر لے کے چل رہے ہیں اور وہ خواہش یا امید یہ کرتے ہیں کہ جنرل آسم باجوا جنرل باجوا کی آسم جو ہے وہ جنرل باجوا کی پالیسی کو لے کے نہیں چلیں گے دیکھیں جہاں تک میری جو ہے وہ انفرمیشن ہے یا نالج ہے فوج ایک بڑا منظم ادارہ ہے اور اللہ اسے اس سے بھی زیادہ منظم اور ڈسیپن رکھے وہاں پہ کسی بندے کی پالیسی نہیں چلتی کہ باجوا صاحب کی پالیسی ہوگی یا آسم منیر صاحب کی پالیسی ہوگی وہاں پہ اسٹیوشن کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور وہ پالیسی بلے وہ درست ہو یا نا درست ہو پالیسی اسٹیوشن کی ہوتی ہے جو پالیسی پہلے تھی وہ بھی اسٹیوشن کی ہی پالیسی تھی اور جو مداخلت ہوتی رہی ہے اس میں بھی جو ہے وہ آہ جو ہے وہ اسٹیوشن کی جو ہے وہ آہ پالیشی کے تحت ہوتی رہی ہے اور جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے اور ہم نے مداخلت نہیں کرنی تو یہ بھی فیصلہ اسٹیوشن کا ہے یہ چیف آف آرمی سٹاف یا کسی فردے بعد کا فیصلہ نہیں ہے یہ اسٹیوشن کا فیصلہ ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے پبلیکلی پوری قوم کے سامنے بات کیا اور پوری قوم کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے جس کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے کہ اب اس لیول کی جو کمیٹمنٹ ہے اس کو اسٹیوشن جو ہے وہ آہ نبھائے گا باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے شہباز گل صاحب کے پاسپورٹ کی یا ان کے خلاف کیسز کی دیکھیں ان کے خلاف کوئی سیاسی کیسز نہیں ہیں انہوں نے افواج کے رینکس میں نفرت پھیلانے کے لیے جو بات کی اس بات کو کسی نے بھی انڈورس نہیں کیا جس ہائی کورٹ کے جج صاحب نے چیف ججسی صاحب نے ان کی بیل لی انہوں نے بھی کنڈیم کیا انہوں نے کہا کہ جو بات اس نے کی ہے وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے غلط بات کی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا اور اسی طرح سے آزم سواتی صاحب کے مطلق یہ کہنا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بھی سیاسی انتقام کا نشانہ کیسے انہوں نے کو ہمارے خلاف کوئی بات کی ہے جو ہم نے ان کے خلاف مقدمہ بنوا دیا سیاسی انتقام انہوں نے دو انسٹیوشنز کو عدلیہ کو اور فوج کو انہوں نے ملائن کیا یعنی اگر یہ خود بری ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہے اگر ان کو گھر بیٹھے بیل بھی فور اریسٹ مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے اگر عدالتیں ان کو جو ہے وہ تمام کیسز میں ان کی زمانتیں جو ہیں وہ کنفرم کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے اور اگر عدالت جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو ایک جھوٹے کے اس میں بری کریں تو پھر یہ مبارک بات دیتے ہیں چیف آرمی صاحب کو کہ جی آپ کو مبارک ہو آپ نے ڈاکو جو ہے نا وہ آپ نے بری کروا دی ہیں میننگ دیر بھائی کہ ایک طرف آپ فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدلیہ سے جو ہے وہ زبردستی فیصلے کر رہے ہیں دوسری طرف عدلیہ کی جو ہے وہ کا مزاک اڑا رہے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ ایسے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے وہ چھوڑتی ہے جبکہ وہ بے گناہ لوگ ہیں خود ان کو معلوم ہے تو پھر ایسی اگر بات سواتی صاحب نے کی ہے تو اس نے دو انسٹوشنز کو ہٹ کی ہے اس کے مطلق اگر کسی نے کمپلینٹ کیا تو وہ مقدمہ درج ہوا ہے ہمارے خلاف سیاسی طور پہ اگر ہم اپنانا ہوتا جو رویہ جو ہے وہ انہوں نے اپنایا ہمارے خلاف تو پھر آج شہر یار افریدی یا فواد جودری یا شہباز گل کے اوپر یہ مقدمہ نہ بنتا کہ مقدمہ جو ہے وہ گیارہ بجے بنا اور ایک بجے زمانت ہو گئی ہے آج پکڑے گئے ہیں تو چار دن بعد زمانت ہو گئی ہے ان کے خلاف بھی پندرہ پندرہ کرو ہیرون کے مقدمہ جو ہے وہ درج ہوتے اگر ہم اس بات کی اوپر آتے لیکن ہم نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا اگر یہ مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں ایک آرڈنس میں دلا ہو رہے ہیں ان کو بیلے بھی مر رہی ہیں اب بلوچستان ہائی کور نے فیصلہ کیا نہیں ہے ان کے مقدمات جو ہے وہ ختم کی ہیں جبکہ ہمارے جو ہے وہ مقدمات ہم ڈیٹھ ڈیٹھ سال دو دو سال تین تین سال جو ہے وہ لوگ جیلوں میں رہے ہیں جھوٹے مقدمات میں اور اب جا کے اگر ہمیں انصاب مر رہا ہے مقدمات ختم ہو رہے ہیں تو کتنی بے شرمی سے بے حیائی سے یہ بات کرتے ہیں وہ جی اپنے مقدمات ختم کر آ رہے ہیں اوہ بھئی یہ جھوٹے مقدمات ہیں یہ ختم ہونے چاہیے یہ ختم ہم کروا نہیں رہے یہ ختم ہونے چاہیے بلکہ ان کی پروسیکوشن جوابوں میں ڈرا ہونی چاہیے انصاب کا تقاضی یہ ہے امران خان نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتا تو اس مذاکرات کی دعوت کو ٹی ایم نے بھی فیصلہ کی ہے امران خان مجھے تو خیر مذاکرات کی دعوت کبھی بھی نہیں دے گا تو نہ ہی میرے اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور دعوت وغیرہ اس نے کوئی نہیں دی غیر مشروط مذاکرات کے لیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہے عارف الوی صاحب جو ہے وہ بیچ میں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے ویسے یہ کوشش جو ہے وہ کچھ سہبان نے کی پرویز خٹک صاحب نے کی اسد کیسر صاحب نے کی فواد چوری صاحب نے کی لیکن اپنا شاہ محمود قریشی صاحب نے کی لیکن ان کی جو ہے وہ بعد واپسی پہ جو ہے وہ امران خان نے مانی نہیں تو اب الوی صاحب بھی اس کے صاحب نے کیا حسیت رکھتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش کے نتیجے میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے بات ہونی چاہیے ایکانومی کی اوپر ایکانومی درست ہوگی عام آدمی کی زندگی احسان ہوگی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ایکانومی کو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ ایکانومی جو ہے وہ اس کا بٹھا بیٹھ جائے وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے وہ پچھلے بیس دن سے پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے وجہ تاکہ یہ پراپیگنڈا اتنا زیادہ چلے کہ خودانہ خاصہ خودانہ خاصہ واقعی ڈیفالٹ کر جائے تو سب سے پہلے بات ایکانومی پہ ہونی چاہیے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے ملک کی ایکانومی جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے اس کے بعد یہ گھوڑا یہ میدان الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسی سال میں یعنی دوہزار تئیس میں ہونے ہیں وہ دو مینے آگے ہوگا یا دو مینے پیچھے گو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی برپور طریقے سے ہم الیکشن لڑیں گے اور اٹھارہ سے وہ برے حالات نہیں ہوں گے ہمارے جو بھی ٹھیک ہے لوگ لوگوں کو اگر مہنگائی کی وجہ سے دوسری وجوہات سے ناراضگی ہے ہم جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو ہم ساری چیزیں جو ہے وہ جب عمام میں جائیں گے ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی برپور الیکشن لڑیں گے اور پنجاب کی حد تک میری ذمہ داری ہے میں زیادہ جانتا ہوں باقی بھی ملک میں جو جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں وہ برپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے لیکن پنجاب میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اس مرتبہ اکثریت بھی حاصل کریں گے اور حکومت بنائیں گے شکریہ